پیز ہوں بھاتی انتہا پارٹی شاید بے شرم جو شاروخ خان کی مووی کا ساؤنگ ہے جس میں دی پی کا پادکون اور شاروخ خان کی اوپر درشایا گیا ایک گانہ ہے پٹھان مووی کا بے شرم کر کے اس کا ویروت کر کے الٹا پھز گئی ہے مدی پردیش کے بی جے پی کی سرکار گرہ منطری نے اس ویروت کو جو طول دیا اس کے بعد سے اب بی جے پی ایک بیک فوٹ پر ذرا رہی ہے جانتا ہے کیوں اس کے کئی کارن ہیں لیکن ایک بڑا کارن یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی جی کا ایک پرانا ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو کے پھر اس سے وائرل ہو گیا ہے پورے سوشل میڈیا پر جب اسمرتی ایرانی جی موڈل ہوا کرتی نہیں اور اسمرتی ایرانی جی کا کیٹ ووک ہے ریم کی اوپار اور یہ فیمینا مس انڈیا کے دوران کیا گیا شوٹ ہے جو 1998 میں تھا اور اس میں آپ اسمرتی ایرانی جو اب کیندری منطری ہے موڈی سرکار کی سب سے بڑی پروکتہ مان لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس دمانے میں یہ موڈل ہوا کرتی تھی کیسے بھگوہ رنگ کا کپڑا بستر پہن کے اور وہ یہ بہت ہی چھوٹے کپڑے جس پر آپتی جتائی گئی ہے اسی طرح ہی کپڑے پہن کے اسمرتی ایرانی جی چل رہی ہے ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے اور سوال پوچھئے ان لوگوں سے جو بی جے پی کے چارل چرتر چہرے کے کارن بھول کرنے کی بات کر رہا ہے بے شرم کا پڑھان کا اگر وہ کر رہا تھے تو کیا سمرتی ایرانی جی کا یہ ویڈیو صحیح ہے یا بھاردی انتہ پارٹیز میں جب پوچھتے رہیں گے تو بھاجپا ایسے ہی بیک فٹ پہ کھڑے رہے گی اس ویڈیو کو دیکھیں اس کو یونائیٹڈ انڈیا کر کے ٹویٹر ہینڈل نے ڈالا ہے اور لکھا ہے دیکھ لیجیے اس ویڈیو کو ویڈیو میں سمرتی ایرانی چلتے ہوئے دکھیں گی ویڈیو ان کے موڈننگ کے دور کا ہے وہ فہمینا مس انڈیا انیس سو انٹھیانوے کا ہے اور اب یہ کیجری منتری ہے اور آگے بی جے پی کے کن کے نیتاؤں نے بی جے پی کی فضیعت کرا دی ہے ان کے پرائی تصویروں سے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی کے پاس بیک فٹ پاننگ کے علاوہ کچھ بچا نہیں تھا دیکھیں اور صرف اس ویڈیو جی نے ہی نہیں بلکہ کنگر انہوت جی نے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے کنگا یہ بھاجپا کی سب سے کٹر بھکت مانی جاتی ہیں اور کھل کے بھاجپا کا سمردھن کرتی ہیں کنگر انہوت کے ابھی حال ہی کہ ایک شو کا پوسٹر بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا کہ جیسے کیسے وہ بھگوا رنگ کے بستر پہنے کانٹسٹنٹس کے پیٹ کی اپنے پیر رکھے کھڑی ہوئی ہیں اور وہی اس کا پرومو تھا وہی اس کا پوسٹر تھا کس طرح سے بھگوا رنگ کے کپڑوں کو اپمانت کر رہی ہیں کنگر انہوت اس کی اوپر کوئی بی جے پی کا ویکتی سوال بھی نہیں پوچھ رہا کسی کی بھابنائیں بھی آوت نہیں ہو رہی ہیں میرے پاس تصویر ہے وہ کیرتی آزاد جی نے ڈالی ہے اور لکھا ہے چور مچائے شور تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کنگر انہوت ہے اور نیچے لکھا ہے کنگر انہوت نے بھگوا کا کیا گھوڑ اپمان بوئی کو بھگوا سوٹ پہنا کر رکھا پہن اب آپ بتا دیجئے ان سے بڑی کوئی بھکت کیا بی جے پی کی ہوگی ہو موڈی جی کی اس ترکار کی تعریفیں کرنے کے اندر کوئی پیچھے آگے کوئی ان سے ہو سکتا ہے کیا یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں یہ بھاج اپا کہ جب تصویریں آنے شروع ہوئی ہیں بھاردی انتہا پارٹی کے لیے ہر دن ایک مشکل کا گزر رہا ہے اور اب سنا ہے بی جے پی جے کئی نتاست بیان بھی نہیں دے رہا ہے میں آپ کو اور تصویریں دکھا جاتا ہوں کون کون بی جے پی کے نیتا جو اب سانسن ہیں لگ بک سبھی سانسن ہیں جو پہلے فلمی دنیا میں تھے اب بھی کچھ فلمی دنیا میں ہے کیسے بھگوا رنگ پہن پہن کے اس کو اپمانت کرنے کا کام کر رہے تھے اگر ان کی پریباشہ میں یہ اپمان ہے تو لیکن ان پر کوئی ایک لفظ نہیں بولا نگار پرمین پترکا ہے انہوں نے ڈالا ہے لکھا ہے ٹویٹر کی اوپا بڑے مزیدار ہے پورا پارملہ اصل میں نبنیت رانہ ہے ان کو جانتے ہیں پہلے ایکٹریس تھیں اور اب سب سے زیادہ اگر ہندوتوہ کی رائنیتی کے لیے جانا جاتا پوسٹر ہوگا تو اس میں نبنیت رانہ جی نے اتنی محنت کری ہے کہ ان کا نام ضرور آ جائے گا نیوز ٹویٹی فور نے ایک خبر ڈالی نبنیت رانہ کا انٹرویو ایک ورزن وہ انہوں نے دیا تھا بیان اگر بھگوا یا کشی کی آستہ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو سینسر بورٹ کو اسے دیکھنا چاہیے بی جائی پی سینسر نبنیت رانہ لیکن نگار نے ان کے ویڈیو ان کے ایک پرانے ویڈیو کو جس میں یہ بھگوا رنگ کے کپڑے پہن کر ایک سادو کا اور خود کو بھی بھگوا رنگ کو اپمانت کرتی نظر آ رہے ہیں ان کی پلیواشہ کے اندر ان لوگوں کی وہ گانہ سائی میں چلا دیا اور نبنیت رانہ کا یہ بیان ایک ساتھ چلا دیا آپ بھی دیکھ لیزی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کتنے دورے چریتر ہیں بھاجپا کے اور بھاجپا کے سمرتکوں کے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انڈسٹری ہے اور انڈسٹری کے مانکین سے دیش کے پانیم شلی بہت زیادہ ساتھ ہو رہا ہے اگر کہیں کہیں بھر بھی بھگوے کا اپمانت کرتا ہے یا کہیں پر بھی اپتک جنک کوئی سینگ نہیں دیتا تو مجھے لگتا ہے سینسر بورٹ کو پہلے انہوں نے دیکھنا چاہیے دوستر آپ نے دیکھا کس طرح سے نفنی ترانہ جو آج جن لوگوں کی بھابنہ یہاں ہوتھ ہوئی ہیں ان کے سمرتھن میں آکے بیان دے رہی ہیں سینسر بورٹ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں یا جس طرح سے بھی کہہ رہی ہیں سینسر بورٹ پہ الزام لگا رہی ہیں کہ سینسر بورٹ کو دیکھنا چاہیے انہی کا پرانا ویڈیو سائٹ میں چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمبان کیا گیا ہے بھگوہ رنگ کا بی جے پی کے ایک اور سانسن ہے نیروہ نیروہ بھگوہ رنگ کے کپڑوں کا کس طرح سے آپ مان کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بی جے پی کے ہی سانسن ہیں بھابنہ یہاں صرف شاروک خان کی اوپر ہوئی ہیں بھباد پرندھان نام کی مو بھی جہاں کھڑا کلا گیا ہے اور جو بی جے پی کی ٹریشری بینچز تو بیٹھے ہوئے نیتا ہے سانسن میں صدن کے اندر ان کے اوپر کوئی نظر نہیں گئی ان سب نے اب بی جے پی کو ہی علجا دیا اور بی جے پی کو مجبوری میں بیک فٹ پہ آنا پڑ رہا ہے فالتو کے حواد بنا کر جو سینسر بورڈ ان کے عدین آتا ہے اس کی دوارہ پارت کی گئی پاس کی گئی مووی کی اوپر ہنگامہ کر کے یہ اپنے ہی لیے گھڑا کھوٹ کے گئے یہ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ نرہوہ کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے پرویس شیخ نے ڈالا ہے بی جے پی سانسا دے نرہوہ بھگوہ رنگ میں دیکھا اپنے فوٹو یہ آپ کے سامنے تھا جائہن کر کے ایک وار ہے انہوں نے لکھا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ والوں بی جے پی سمجھ تک اکشے کمار سے سیکھو بھگوہ رنگ کا سمبان کیسے کیا جاتا ہے دیکھو فلم کا نام ہے بھول گلیہ دیکھئے اس ویڈیو کو اور یاد کیجئے کہ اکشے کمار جی جو سب سے بڑے عام کھانے کے اسپیکسلسٹ انٹرویو لینے والے موڈی جی کے بھاکت ہے وہ کس طرح سے بھگوہ کا سممان کر رہا ہے یا آپ مان کر رہا ہے پر کسی کو ایک لفظ سنا تو سنتیو کہتو آپ نے نہیں سنا ہوگا دیکھئے اس ویڈیو اور ایسے میں منوش تیواری کیسے پیچھ رہا جاتے منوش تیواری جی دلی پردیش بھاجرپا کی عددش رہے ہیں سانسد ہیں بی جے پی کے قدعور نیتا ہیں کامران فاروقی نے ان کا ایک فوٹو ڈالا ہے فوٹو آپ کے سامنے ہے یہ بھی بھگوہ کو اپمانت کر رہا ہے یا پھر سمانت اب انبقتوں سے پوچھئے کہ وہ بتائیں کہ یہ اپمان تھا یا سمان تھا جس طرح سے منوش تیواری نے کیا یہ سین کیا آج کے انبقتوں کی پریبھاشا میں یہ سمان ہے یا اپمان ہے آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں بی جے پی کے ان تمام نیتاؤں نے جو صدن میں بیٹھے ہیں بی جے پی کی طرح سے اچھا خاصہ بی جے پی کو بھسا کے لگ دیا سید آمر حسین نے ایک بات لکھی ہے سن لیجئے بولولیہ کا سین کی کوپی فوٹو لگا ہوا ہے کیا بولولیہ فلم کا یہ ویڈیو گانا غلط نہیں تھا کیا ربی کشن گیا نیروہ کو جو بھاجپا کے نیتا ہے تمام فلموں بھگوا کپڑے پہن کر اپنے کو سٹار کو لائے جو اشلیل ویڈیو تھا وہ غلط نہیں تھا تو پھر پڑھان نگانا کیسے غلط ہے ایک سمدھائے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں انبقتہ کہ ان کو فائدہ مل سا کے بوٹ کا یہ سمجھ سے سمجھ میں آ جائے گا یہاں تک کہ سادوی جو پرگیا جی ہیں اپال کی سانسہ جو اپنے آپ کو گوڑ سے کوئی اچھا کہتی ہیں گاندھی جی کی بھرائی کر چکی ہیں موڈی جی نے من سے ماف نہیں کرنے وہ غلطہ پر کس طرح کی ناراضگی یہ بھی آپ جانتے ہوں گے انہوں نے اس میں پورا انٹرویو دیا ہے انہوں نے انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ اس طرح کے بھگوا رنگ کے اپمان کرنے والے سین والے ویڈیو کو اور ان لوگوں کو سیدھے بہشکار کی تھی ہے سی پی بھائی آدب نے ڈالا بھی ہے اس پر کیس ہونا چاہیے کیسے کسی کو یہ سب بول سکتی ہے اصلی نقلی خون بولنے کی آزادی صرف انبخت ہی ہے تم اپنا اپنا گیان اپنے بختوں کو ہی دو پیسے بھی ہم تو انہوں نے آگے لکھا ہے جو ان کی اوپر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا اب اس طرح کے جو لوگ ہیں نروہ ہوں یا روی کشن ہوں یا منوش تیواری ہوں یا اسمرتی ایرانی جی ہوں یا کنگنا رناوت جی ہوں کیا ان اکشہ کمار صاحب ہوں کیا ان سب کو بھی کیونکہ انہوں نے اس میں کہا ہے لات مار کے بھگانا چاہیے اپنے ویڈیو کہنا ہم نے ویڈیو نہیں لگایا انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا ہے تو کیا ایسے لوگوں کو بھی یہ لات مار کے بھگائیں گی کیا ان لوگوں پر بھی کارواہی کریں گی یا ان کی بھاونہ صرف ایک ہی جگہ پہ آوت ہوگی جب باملہ شاروخ خان کا ہوگا اس ویڈیو کو آگے بڑھا